دنیا میں ایسے کئی ممالک ہیں جہاں والدین اور اولاد کے درمیان کچھ ایسا رشتہ ہوتا ہے جو کہ سماجی حدود کے باعث سب کی توجہ خوب سمیٹ لیتا ہے روس جہاں سرطریر علاقوں کے باعث مقبول ہے وہیں روسی لڑکیاں والد کے بغیر ہی پرورش پاتی ہیں غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق روس پر ایک اندازے کے مطابق خواتین کے تعداد مردوں سے زیادہ ہے جبکہ پوبولیشن کی ایک ویب سائٹ کے مطابق دوہزار تیس میں کیے جانے والے سروے کے مطابق روس میں پہتیس سے انتانیس سال کی عمر کے افراد کی تعداد زیادہ ہے جن میں خواتین مردوں پر سبقت لے گئی ہیں خواتین کی تعداد چھ اشاریہ پانچ ملین تک ہے جبکہ مردوں کی تعداد چھ اشاریہ تین ملین سامنے آئی ہے چونکہ روس میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ معاشرتی طور پر اس بات کا بھی اقرار کیا جاتا ہے کہ خواتین بچوں کی پرورش صحیح طور پر کر سکتی ہیں جبکہ ایک اور نظریہ یہ بھی ہے کہ فوجی جوانوں کی غیر موجود کی میں گھر کی ذمہ داریاں اور بچوں کی پرورش خواتین ہی کرتی ہیں یہ بھی وجہ قرار دی جاتی ہے کہ لڑکیاں اور لڑکوں کی پرورش والد نہیں کر پاتے واضح رہے کہ دوسری جنگ عظیم اور افغان وار کے باعث روس میں مردوں کی کمی ہوئی جسے ایک وجہ سمجھا جاتا ہے جبکہ روس میں بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے قانون اس طرح مضبوط نہیں ہے یہ بھی ایک وجہ سمجھی جاتی ہے جس کے تحت روسی مرک بچوں کی ذمہ داریاں اٹھانے سے بھاگتے ہیں تاہم اس سب میں روسی ریاستی ادارے سماجی طور پر مدد پرہم کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں تاہم روس میں اب بھی خواتین اکثریت میں موجود ہیں جنہیں مقامی طور پر بچوں کی مہترین تربیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے